اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوست اور خیرخواہ زیادہ ہوں اور آپ کی عزت کی جائے تو السلام علیکم کہنے کی عادت ڈالیں اپنے جاننے والوں کو تو سب سلام کرتے ہیں آپ ان کو بھی سلام میں پہل کریں جن کو آپ نہیں جانتے اور ان کو بھی جو آپ کے ملازم یا آپ کے نیچے کام کر رہے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا اور لوگ دل سے آپ کی عزت کریں گے اور آپ سے محبت کرنے لگیں گے انشاءاللہ سلام کی عادت ایک ایسی سنت ہے جس پہ عمل کریں تو معاشرتی بے حصی ختم ہو جائے اور ہم بٹنے کی بجائے متحد ہو جائیں جس گفتگو کا آغاز ہی دعا سے ہو اس کا اختتام کیسے شرپے ہو سکتا ہے سلام نہ کرنا اور اس کا جواب نہ دینا آج کل سٹیٹس سیمبل بن گیا ہے مگر سلام ہے کیا السلام علیکم یعنی کہ آپ پر سلامتی ہو کیا دوسرے سے نیکی میں پہل کرنے سے آدمی چھوٹا ہو جاتا ہے یا وہ بڑا ہونے کا ثبوت دیتا ہے یقیناً سلام کرنے سے آپ مخاطب پر فضیلت لے جاتے ہیں ایک اور اہم بات جب آپ کسی پر سلامتی بھیجتے ہیں اور وہ جواب میں آپ پر سلامتی بھیجتا ہے تو آپ دونوں اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایک طرف تو محبت میں اضافہ ہوتا ہے تو دوسری طرف مجلس اور اس ملاقات میں بھی برکت پڑتی ہے یاد رکھیں بلند اخلاق لوگ ہی بلند کردار ہوتے ہیں اور کردار کی بلندی ہی قوم کی اصل طاقت ہوتی ہے یاد رکھیں پست کردار قومیں کبھی طاقتور نہیں ہوتی ہیں جناب علی کرم اللہ وجہ کا قول مبارک ہے کہ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں میرا دعویٰ ہے کہ ہم اگر آج سے ایک دوسرے کو سلام کرنے کی عادت اپنا لیں تو کچھ ماہ میں ہی معاشرے میں واضح اور مصبت اثرات سامنے آنے لگ جائیں گے اور اس وقت جو نسلی معاشی سیاسی و معاشرتی تاثبات سے یہ معاشرہ گھرا ہوا ہے وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے تو اگر آپ معاشرے میں انقلاب چاہتے ہیں آپ دینی انقلاب چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آپ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کی عادت اپنائیں گے